بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے علاقے کم سے میں بھی بلکل ٹھیک آکھوں آج ہم بنانے لیے سینڈوک بغیر کسی میند کے بغیر برٹ کے اور بغیر بند بغیرہ کے تو بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی ہوتی مزے کی اور بہت آسان طریقے سے اس کو میں بنانے لگنی ہوں تو اس کے لیے ریسیپی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تو چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کون کوئسی چیزیں ڈالیں گے میرے پاس کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نمک حلدی ہے میرے پاس کھوٹا ہوا زیرہ ہے اس لیے گاجر میں نے لے لی تھوڑی سی بند کو بھی ہری مرچیں ہیں چکن میں نے لے لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر کے اور شرٹ کر دیا ہے اس طرح سے بونلیس چکن میرے پاس پڑھا ہے ایک کپ میں روپس بھر کے دہیں ہیں اور دو کپ میں روپس سوجی ہے اس کے لئے وہ کوئی یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اول دو چمچ ڈالیں گے ہر دنیا ہے انہوں کا پیکٹ ہم اس میں شامل کریں گے انہوں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے پیاز میں روپس پڑھا ہے اور شملہ میں روپس ہے یہ تمام چیزیں میں روپس پڑھی ہوئی ہیں اب ہم چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے ایک بڑا سا باؤل لے لینا ہے اس میں ایک کپ دہیں ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں تھوڑا سا مسالے ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے برابر اور اس کے علاوہ زیرہ اور حلدی یہ دونوں چیزیں ایک ایک چمچ بھر کے ہم لیں گے اور اب اس کی اچھی طرح سے ہم نے کر دیا ہے مکسنگ ہینڈ بیٹر کے مدد سے میں اس کو بیٹ کروں گی اس طرح آپ کا دہیں گاڑا ہے پھر تو آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے میرا دہیں تھوڑا سا پتلا تھا تو اس وجہ سے میں اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ دیکھیں جس طرح یہ بیسن ہوتا ہے بلکل اسی شیپ میں یہ آ گیا ہے اچھے طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے کوئی بھی گھٹلو وغیرہ دہیں میں نہ ہو اب میرے پاس دو دوست کپ سوجی پڑے ہاف ابھی ڈالیں گے اور مکسنگ کریں گے اس کے بعد ہاف ابھی شامباد میں شامل کریں گے اب یقین کریں کہ یہ سینویچ اتنے مزے کے ہونے والے ہیں سوجی اور دہیں سے یہ بنیں گے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنے ہیں اور سوجی ڈالنے سے پڑے آپ نے اس کو اچھے طرح سے چھان لینا ہے اب جو میرے پاس ہاف کپ کو رہ گئی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ اس طرح سے اور آپ نے اس کی کرنی ہے مکسنگ بہت زیادہ یہ بھی دیکھیں پانی وغیرہ بھی بلکل بھی شامل نہیں اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے پھر بعد میں میں آرام آرام سے پانی ڈالتے جاؤں گے لیکن بہت زیادہ پانی اس میں شامل نہیں ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا چیز کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اور یہ ابھی تھوڑا سا سخت ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی آئر کروں گی اور پھر اس کو تھوڑا سا سوف کر لیں گے پانی میں نے ابھی ہاف کپ لے لیا تھا ہاف کپ میں سے تقریبا ایک سے دو چمچ کے قریب پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے مکس یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بیٹر تیار ہو گیا تھا اب جو سبزیاں ہیں وہ آستہ سا کر ہم اس میں شامل کر دیں گے شملا مرچ میں پاس ایک عدد پڑی بھی تھو اس کو میں نے بھاری چاپ کر دی تھا دو عدد ہری مرچیں ہیں دھنیا میں اس میں ڈال دوں گی آپ کے پاس جو بھی گھر میں اویلی بھر ہے سبزی آپ وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں مکس ہری پیاز میرے پاس نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے جو دوسری پیاز ہوتی ہے وائٹ والی وہ والی لے لی اگر آپ کے پاس ہری پیاز ہے تو آپ ہری پیاز بھی اس میں ڈالیں آپ یقین کریں کہ اس سے بھی بہت ہی مزے کا ذائق آنے والا ہے ایک عدد پیاز میں نے چاپ کر دیتی اوملیٹ کٹ یہ ساری کٹنگ جو اوملیٹ کٹ کریں گے گاجر میں ڈال رہی ہوں اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے صرف ابھی تک دو چمچ اس میں پانی ڈالا ہے پانی بلکل بھی زیادہ نہیں اس میں ڈالیں گے ورنہ بیٹر بلکل پتلا ہو جائے گا چکن ڈال رہی ہوں میں اس میں چکن وال کرتے ہوئے میں نے نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا کوئی کالی میش کوئی نمک کچھ بھی ہم نے اسے شامل نہیں کیا بہت دیہان سے اپنے تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ ساری تمام سبزنیاں اس کے ساتھ مکس ہو گیا اور بہت ہی مزے کا یہ بیٹر تیار ہو گیا تھا اب اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ ہم نے اینو ڈال لیا تقریباً ڈیوڑ چمچ بھر کے اگر آپ کے پاس بوٹل والا اینو ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس وہ نہیں تھا تو اس لئے میں نے یہ چھوٹا سا شامل گوا لیا یہ بہت آسانی سا کسی بھی شوپ سے مل جائے گا بہت زیادہ آسانی سے یہ ڈالوں گی ڈالنے کے بعد اب دو چمچ بھر کے اوئل ہم اس میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اب دوبارہ سے ہم اس کی کریں گے مکسنگ اینو سے اور جو اوئل ڈال ہے وہ اس کو آپ کو سینیچ بنانے میں مدد کرے گا اینو ڈالنے کے بعد آپ نے لازمی اوپر اس کے تھوڑا سا پانے ڈالنا ہے میں نے اس کو رسٹ دے دیا تھا اور تقریباً پندرہ منٹ پانے میں دوبارہ سے اس کو کر رہی تھی مکس جی تو یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ ہو گیا تھا تیار اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سینویچ میکر میں نے پہلے سے گرام ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب اس کو ہم اوئل کے ساتھ گریس کر لیں گے ایک بروش کی مدد سے اس طرح اچھی طرح سے آپ نے اس کو اوئل ہے آپ کے پاس اگر یا بٹر پڑھا ہے آپ دونوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو گریس کریں گے اچھی طرح اور جو آپ نے سینویچ کا بیٹر تیار کیا ہوا تھا وہ ارام ارام سے ہم اس پر ڈالتے ہیں جنگے بہت زیادہ اپنے موٹی لیئر بھی نہیں دینے اور بہت زیادہ پتلی لیئر بھی نہیں دینی درمینی سا اس کے اپنے لیئر دینی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈالنے کے بعد اوپر چمچ کے مدد سے آپ اس کو پریس کریں گے کہ اچھی طرح سے یہ جس طرح بریڈ ہوتی ہے اس کی شیپ آجائے دونوں جگہ پہ میں نے اچھی طریقے سے ڈال دیا ہے یہ اس طرح سے اور اب ہم سینوش میکر رکھ دیں گے اور جب تک ہم اس کا ویٹ کریں گے یہ آپ کو گرین لائٹ نظر آلی جب تک گرین لائٹ آف نہیں ہو جائے گی ہم اس کا ویٹ کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے جی تو گرین لائٹ آف ہو گئی ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں پہت ہی اچھی طرح سے ہمارے سینوش ہو گئے ہیں تیار آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ سوپر کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اور اب نائف کی مدد سے درمیان سے ہم کٹ لگائیں گے اس کو اور کناروں سے اس طرح اوپر کر دیں کیونکہ ہم نے نیچے اویل کے ساتھ بریس کیا ہوا تھا تو یہ نیچے لگنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آرام سے آپ نے کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں اس کا سائیڈ چینڈ کر کے فوراں سے اپنے ایک پلیٹ میں رکھ دینا ہے دیکھیں کتنے ماشاللہ سے خوبصورت لگ رہے تھے اسی طرح سے میں دوسرا بھی یہ کر لیتی ہوں اور میرے پاس جتنا مکسر آئے گیا ہے اسی طرح ہم اس کے سینوش بنائیں گے اور تمام سینوش بنانے کے بعد آپ سے پھر ہم ملاقات کریں گے جی تو یہ میں نے دوسرا بھی ڈال دیا تھا اسی طرح ہم تمام سینوش بناتے ہیں جی تو ہمارے سینوش بلکل ہو گئے ہیں میں تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چوتھا وہ مجھ سے تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا میں آپ کو پھر سے ایک لے کے دکھا دیتی ہوں بہت ہی مزگ اور اتنے ٹیسٹی بنے تھے آپ یقین کریں یہ آرام سے میں نے یہ اٹھایا یہ دیکھیں جس طرح لگ رہے ہیں یہ بریٹ سینوش ہے لیکن آپ یقین کریں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن گئے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے مجھے کومنٹس میں بتانے ہیں آج کے لئے تھا یہ انچلا نکھ شروع میں ملاقات ہو گئے